جو وہ عدالتی کاروائی کا حیثہ ہے وہ بطور ثبوت عدالت میں پیش کیا جائے گا اور پولیس کے وقت پاس اس وقت سے دو دن کا وقت ہے پولیس نے جیاوش بازگل کا دو روزہ جس ماری رمان آسل کیا تھا اور اس دو روز کے اندر پولیس اپنا چلان مکمل کرے گی اپنی تفتیش اپنے جو ثبوت ہیں وہ مکمل کر کے عدالت میں پیش کرے گی اچھا بلال افریدی سے بتا رہے ہیں جن دو چیزیں تلاش تھی وہ برامد نہیں کر سکی پولیس جو باقی چیزیں برامد ہوئی ہیں یہ تحویل میں لے گئی ہیں جو بلکل جو چیزیں وہاں سے برامد ہوئی ہیں جس میں شبازگل کے مختلف دستاویزات ہیں ایٹی ایم کارڈز ہیں اور موبائل فون جو کہا جا رہا ہے کہ کچھ برامد ہوئے ہیں وہ پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا پولیس تحقیق کرے گی کہ کیا پورنزک کے ذریعے پتا چل سکے گا کہ کیا یہ وہی موبائل ہے جو شبازگل نے دورانے پروگرام جو وہ استعمال کیا یا یہ کوئی اور موبائل ہے اس کا پتا تو پورنزک کے بعد ہی پتا چل سکے گا ابھی تک پولیس کی جانب سے کوئی ایسا واضح موقف سامن نہیں آیا کہ کیا جو چیزیں پولیس کو درکار تھی جو پولیس ڈونڈ رہی تھی وہ چیزیں مل گئی ہیں یا نہیں ملی ابھی تک پولیس کی جانب سے اس حوالے سے چھیک ہے ولالا فریدی آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ ان کی بارڈی لینگویج کیسی تھی اور مزید بھی تفصیلات جانیں گے لیکن ابھی اپنے ناظرین کو یہ دکھا دیتے ہیں کہ جب شبازگل کو وہاں پر لائیا گیا تو انہوں نے کیا گفتگو کی پرس میری گاڑی میں تھا پرس میرا زیادہ تاہی ڈرائیور کے پاس ہی رہتا تھا پسٹل اب میرے یہاں سرونٹ رہتے ہیں اس کمرے میں بورتے تھے دونوں گن مین تھے ان کے پاس پسٹل ہے ان کے لائسنس ہو سکتا ہے یہ ان کا ہو ہو سکتا ہے جب ہم پکڑے گئے ہیں اس کے بعد یہاں رکھا گیا ہو مجھے نہیں بتا جب ہم آئے تو سب کوئی چینج تھا یہاں پر جب میں اس کمرے میں گیا ہوں جس میں میس ہوتا تھا تو ساری چیزیں چینج تھی جہاں میرا پاسپورٹ پڑا ہوا تھا وہاں پاسپورٹ نہیں تھا وہ کسی اور باکس میں تھا تو چیزیں چینج تھی تو اس کا مطلب یہاں کوئی آیا ہے اور مران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ کوئی جنسی اصولٹ ہوئے وہ ہے جی یہ ہے ٹھیک ہے شہباز گل کی گفتو آپ نے جانی ہے شہباز گل کے کمرے سے مختلف چیزیں برامد ہوئی ہیں جن کو پولیس نے تحویل میں لے لیا ہے بلال آفریدی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں بلال آفریدی آگاہ کیجے گا شہباز گل کی بارڈی لینگویج کیسی تھی اور مزید ان چیزوں کو اب تحویل میں لے کر کیا کاروائی کی جا رہی ہے شہباز گل کی بارڈی لینگویج ہے وہ تو جیسے آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کافی وہ کانفیڈنس دکھائی دے رہے تھے اور کچھ ایک دن قبل تک کہا جا رہا تھا کہ ان کی قبیت طبیت کافی ناساز ہے ان کو سانس کا مسئلہ ہے اور وہ چل نہیں سکتے تو اس ویڈیو میں اگر دیکھا جائے تو ایسی کوئی ان کو پریشانی جائے یا بیماری سامنے نظر نہیں آتی وہ خود چل کر پولیس کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے قبودی کیے اور ساتھ پہ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی چیزیں جہاں وہ رد بدل کی ہیں ان کی چیزیں جہاں پر انہوں نے رکھی تھی وہاں پر موجود نہیں تھی اتہان پولیس نے جو تمام جو ضروری دستاویزات تھی جو موبائل فون یا کوئی الیکٹرونک ڈیوائسز وہاں پر موجود تھے اور وہ پسٹل بھی جو چھے بازگل کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا نہیں ہے شاید ان کے گنمین کا ہو یا ان کی گرفتاری کے بعد یہاں پر رکھا ہو وہ پسٹل بھی پولیس نے جو اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے تمام چیزوں کا پولیس یا وہ قانون کے مطابق جو ضرورتہ ہے اس کا مطابق جو اندراج کرے گی اور اس اندراج کے بعد جو تمام چیزیں صدود کے قور پر عدالت میں بھی پیش کریں گے اور جو موبائل فون اگر وہاں سے برامد ہو تو موبائل فون کا فورنزک کیا جائے گا اور فورنزک کے بعد بھی پتا چلے گا کہ موبائل فون اچھا بلالہ فیدی اس حوالے سے آگاہ کیجئے گا یہ جو سیٹلائٹ فون برامد ہوا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں مختلف چیزیں ان کے فلیس سے برامد ہوئی ہیں اور چونکہ اب سے کچھ ہی دیر کم یہ کروائی ہوئی ہے پولیس شباز گل کو لے کر گئی ہے تو ابھی تک پولیس کی جانب سے کوئی بھی واضح موقف اس حوالے سے سامنے نہیں آیا پولیس کی جانب سے ابھی اوفیشلی یہ نہیں بتایا کہ کیا کیا چیزیں برامد ہوئی ہیں اچھا بلالہ ابھی تک جو چیزیں برامد ہوئی ہیں وہ اس کیس میں پولیس کو تفتیش کے لئے کس قدر کارامد ثابت ہوں گی عجبالکل تفتیش کے لئے وہ کاغذ ہے جس پر شباز گل نے تحریر لکھی بھی تھی پروگرام میں کوئی سب سے زیادہ پولیس کے لئے کارامد ہوگا اور اس کے بعد وہ موبائل پون جس پر انہوں نے اپنے پارٹی کے جو دیدرانی ہے کس کے بھی جب وہ رابطہ کر رہے تھے پروگرام کے دوران اور پروگرام سے قبل وہ موبائل سب سے زیادہ اسلامباد پولیس کے لئے کارامد ہوگا وہی بڑا ثبوت ہوگا ان کی ایف آئی آر میں اسی سے ہی پتا چل سکے گا کہ شباز شریعت کس سے گائیڈ لائن لے رہے تھے اور کس کے کہنے پر وہ پروگرام میں جو کر رہے تھے وہ اس موبائل سے ہی پتا چل سکے گا اس موبائل کا کال ڈیٹا ریکارڈ جائے وہ چیک کیا جائے گا اس کے بعد پتا چلے گا کہ وہ کس سے بات کر رہے تھے اور یہ موبائل جائے وہ کافی زیادہ کارامد ہوگا پولیس کے لئے اور ابھی کائے جارتا کہ ابھی تک پولیس نے موبائل جائے وہ برامد نہیں کیا لیکن شاید ان کے جو اپارٹمنٹ میں جو پولیس گئی ہے تو یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ موبائل جائے وہ برامد کر لیا گیا ہے اور جو موبائل برامد کیے گئے ہیں تو ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی کہ وہ ہی موبائل ہے اس کے لئے ان کا فورنسک جہاں وہ کروایا جائے گا اور فورنسک کے بعد ہی یہ تصدیق ہوگی کہ آیا یہ موبائل وہی ہے شہباز گل کا جس کی پولیس کو تلاش دی یا کوئی اور موبائل ہے اور ابھی تک وہ کاغذ وہ صفحہ جس پر شہباز گل نے تحریر لکھی تھی جس پر وہ پرگرام میں بات کر رہے تھے وہ صفحہ ابھی تک برامت نہیں ہو اچھا بلال آفیدی یہ بتائیے گا کہ یہ جو تمام ٹیم تھی جس نے شہباز گل کے اس کمرے پر چھاپا مارا ہے یہ کس کی زیر قیادت تھی کون اس کو لیڈ کر رہا تھا آج بلکل شہباز گل کی جو مقدمہ ہے جو کیس ہے اس کو اس اس پی انویسفیگیشن اسلامباد جہاں وہ ہیڈ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس پیز اور ڈی اس پیز اور جو دیگر تفتیشی ٹیم ہیں کی جو تفتیشی ٹیم تھی وہ بھی ان کے ساتھ تھی اور افسران کی زیر نگرانی جو ہے وہ شہباز گل کو یہاں پر لیا گیا ہے اور وہ ان کے کمرے کے تلاشی لی گئی اس اس پی انویسٹیگیشن اسلامباد جہاں وہ اس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں اور وہی برائے راج جہاں وہ اس سارے معاملے کو آئی جی اسلامباد کو بھی بریف کرتے ہیں عدالت کی جانب سے بھی یہ حکامہ دیا گیا تھے کہ جو حال افسران ہے پولیس کہ وہ شہباز گل کے معاملے کو دیکھیں گے اور اس حوالے سے آئی جی اسلامباد خود شہباز گل کیا جو کیس ہے جو ان کی تمام بھی جو اس میں پیشرفت ہوتی ہے آئی جی اسلامباد کو اس حوالے سے بریفنگ دی جاتی ہے اور آئی جی اسلامباد کی جانب سے ہائی کورپ کو بھی دو بار جو ہے وہ بریفنگ دی جا جو گی ہے اچھا بلال جو ریوالور برامد ہوا اس سے متعلق کے انکشاف کیا گیا جی ابھی تک جو ریوالور جو پسٹل برامد ہوا ہے اس پر شہباز گل کا یہ بیان سامنے آیا موقع پر ہی کہ یہ ان کا نہیں ہے شاید یہ ان کے گنمین کا ہو چونکہ وہ بھی ان کے ساتھ پلیٹ میں رہتے تھے یا ان کی گرفتاری کے بعد کسی اور نے یہاں پر رکھ دیا اس حوالے سے ابھی تک یہ شہباز گل کا بیان ہے تام پولیس کی جانب سے اس پر کیا کروائی کی جائے گی کیا اس پر اگر لائسنس نہیں ہے شہباز گل کے پاس اور یہ پسٹل انہی کی ملکیت ہے تو اس پر بھی جو ہے لائسنس نہ رکھنے کے جنبی ایک اور ایف آئی آر بھی ان پر جوابک کی جا سکتی ہے لیکن اگر اس سے پسٹل کا لائسنس موجود ہے اور وہ لائسنس پیش کر دیتے ہیں تو پسٹل پر ان کے خلاف جائے وہ کوئی کانونی کروائی عمل میں نہیں لائے جائے گی پسٹل جائے اس پر ہم پولیس نے اپنی کسٹوٹی میں لے لیا ہے اور ابھی تفتیش کا مرغلہ جب آگے بڑھے گا تو ساتھ پتا چلے گا کہ مزید کیا کچھ چیزیں برامت ہوئے ہیں اور شہباز گل کے خلاف کچھ ثبوت جو ان کی افیار ہے اس کے حوالے سے کچھ مزید ثبوت بھی ملے ہیں یا نہیں ملے اور یہ جو ریٹ کیا ہے ان کے خلافت بھی یہ کس قدر ان کی کیس میں کرامت ثابت ہوگا ابھی تک اس میں جو پولیس کا واضح موقف سامنے آگا تو اسی سے ہی پتا چل سکے گا اچھا بلال افریدی بتائیے گا پولیس ابھی بھی شہباز گل کے ہمراہ اسی کمرے کے اندر موجود ہے یا واپس روانہ ہو گئے ہیں جی پولیس جو ہے یہ چونکہ کچھ دیر قبل پولیس وہاں پر گئی تھی اور باقاعدہ طور پر شہباز گل کو ساتھ لے کر گئی تھی اور ریٹ کیا تھا تمام تلاشی لی تھی تو اس کے بعد پولیس نے اس فلیٹ کو بند کر کے اب واپس وہاں سے روانہ ہو چکی ہے جو تمام چیزیں ہیں جو پولیس کو درکار تھی پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا جبکہ وہاں سے اب واپس روانہ ہو چکے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو اپتا دے رہوں کہ اب پولیس کیونکہ شہباز گل کے فلیٹ کی نشاندہی ہو چکی ہے تو پولیس کو تفتیش کے لیے جب بھی اگر پولیس جائے تو وہ اس فلیٹ میں جا سکتی اور جبارہ اگر وہ تلاشی لینا چاہے تو پولیس کسی بھی وقت جا کے اس لیٹی تلاشی لے سکتی یعنی ابھی کے لیے پولیس روانہ ہو گئی اچھا بلال یہ کہے گا کہ ان چیزوں کے علاوہ بھی کوئی کلو پولیس کے ہاتھ لگا ہے جو اس کیس میں ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے جی اس کیس کے حوالے سے میں آپ کو اپتا دت سلوں کہ جب شہباز گل پر ایف آئر درش کی گئی اور اس کے بعد اب ان کو گرفتار کیا گیا تو پولیس کو سب سے پہلی چیز کی جو تلاش تھی وہ شہباز گل کے اس موبائل فون کی تھی جس سے شہباز گل جہاں وہ اس پروگرام کے دوران کسی سے رابطہ کرے تھا اور اس کاغذ کی تھی جس کو دیکھ کر شہباز گل پروگرام میں بیٹھ کر جا وہ بات کرے تھے تو وہ دونوں چیزیں جو ہے پولیس کو اس موقع پر جا وہ برامت نہیں ہوئی تھی شہباز گل کا جسمانی رمان کی لیا گیا تھا اسے قبل بھی لیکن وہ چیزیں جا وہ برامت نہ ہوئی اس کے بعد پولیس نے شہباز گل کا جو ویڈیو جو پروگرام کی ویڈیو تھی اس کا فورینزک کروایا اور فورینزک کے بعد اس ویڈیو کو بطور ثبوت عدالت میں پیش کیا گیا تھا لیکن یہ چیزیں ابھی بھی پولیس کو درکار تھی اور ابھی کچھ بھی پولیس کی جانب سے یہ نہیں کہا گیا کہ آیا وہ موبائل ابھی تک برامت ہوا ہے یا نہیں اور وہ کاغذ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا عدالتی کروائی میں کہ جس کو دیکھ کر پروگرام میں شہباز گل جا وہ بات کرے تھے یعنی جسیس کی تلاش کے لیے پولیس یہاں پر آئی تھی وہ ابھی تک برامت نہیں ہو سکی ہم بلال افریدی ہمارے ساتھ ہی اب موجود رہیے گا پھر اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ شہباز گل جب یہاں پر پہنچے تھے اس موقع پر انہوں نے کیا کہا یہ جان لیتے ہیں پرس میری گاڑی میں تھا پرس میرا زیادہ تر ڈرائیور کے پاس ہی رہتا تھا پسٹل اب میرے یہاں سرونٹ رہتے ہیں اس کمرے میں وہ رہتے تھے دونوں گن مین تھے ان کے پاس پسٹل ہے ان کے لائسنس ہو سکتا ہے یہ ان کا ہو ہو سکتا ہے جب ہم پکڑے گئے ہیں اس کے بعد یہاں رکھا گیا ہو مجھے نہیں بتا جب ہم آئے تو سب کچھ چینج تھا یہاں پر جب میں اس کمرے میں گیا ہوں جس میں میس ہوتا تھا تو ساری چیزیں چینج تھی جہاں میرا پاسپورٹ پڑا ہوا تھا وہاں پاسپورٹ نہیں تھا وہ کسی اور باکس میں تھا تو چیزیں چینج تھی تو اس کا مطلب یہاں کوئی آیا ہے تو کارڈز ہوگی رہا آپ کے اور مرحب خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ جنسی آسولٹ ہوئے وہ is that true جی it's true شہباز گل کی گفتگو آپ نے جانی اپنے ناظرین کو ایک بار اس تمام تصورتحال کے حوالے سے آگاہ کریں گے اسلام آباد پولیس نے پارلیمنٹ لوجز میں شہباز گل کے کمرے پر چھاپا مارا ہے ایس ایس پی کی سربراہی میں پولیس کی بھاری نفری پارلیمنٹ لوجز پہنچی اس موقع پر ان کے حمراہ شہباز گل بھی موجود تھے انہیں ہتکڑیوں میں لائے گیا تھا جس کے مناظر آپ اس وقت 92 نیوز کی سکین پر دیکھ سکتے ہیں اور جو چیزیں ان کے کمروں سے برامد ہوئی ہیں وہ بھی آپ اس وقت 92 نیوز کی سکین پر دیکھ سکتے ہیں اور شہباز گل کی نشان دہی پر پولیس ان کے کمرے میں گئی اور وہاں کی تلاشی لی اس دوران وہاں سے متعدد چیزیں برامد ہوئی ہیں بلال ہمارسد موجود ہیں بلال بتائیے گا اب اس تمام تر صورتحال کے اندر شہباز گل نے مزید کیا کہا وہاں پر موجود لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے بالکل شہباز گل کی جو گفتگو ہے اس میں سنا جا سکتا ہے کہ اس میں وہ اپنے پرس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ پرس کیونکہ زیادہ تر ان کے پیو ڈائور کے پاس ہی رہتا تھا اور ساتھ انہوں نے یہ کی کہا کہ ان کے کمرے میں کوئی جو ہے وہ ان کی ہیار موجود کی میں آیا ہے اور چیزوں کی رد بدل کی ہے کہ جیسا کہ میرا پاسپورٹ میں جہاں پر رکھتا ہوں وہاں پر موجود نہیں تھا اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پسٹل میرا نہیں ہے کیونکہ میرے گنمین یہی پر میرے ساتھ ہی رہتے تھے تو ہو سکتا یہ وہی کا پسٹل ہو یا ان کی ہیار موجود کی میں ان کے کمرے میں پسٹل رکھ دیا گیا اور ساتھ سے ایک سوال کے جواب میں شہباز گل نے یہ بھی کہا کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ الزام ہے کہ آپ کے ساتھ جنسی تشدد کیا گیا ہے جنسی زیادتی کا نشانہ بنائے گیا کیا یہ سچ ہے تو اس پر بھی شہباز گل نے کہا کہ جب بلکل یہ سچ ہے اور مفتگو جا وہ شہباز گل کی جانب سے کی گئی ہے پولیس اس وقت شہباز گل کو لے کر جائے وہ ان کے اپارٹمنٹ سے واپس جائے وہ روانہ ہو چکی ہے پولیس کے کسٹری میں ہے اس وقت شہباز گل اور دو دن کا جسمانی رمان دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے شہباز گل کا اور اس دو دن کے اندر پولیس اپنی جائے تفتیش مکمل کرے گی اس دو دن کے اندر پولیس کوشش کریں گی کہ زیادہ سے زیادہ ثبوت جو اس پیس میں پولیس کو درکار ہیں وہ اکٹھے کر لیے جائیں وہ تمام شواہد اکٹھے کر لیے جائے وہ موبائل فون اور وہ کاغذ جائے وہ برامت کر لیے جائے تاکہ جو ثبوت ہیں وہ مکمل ہو اور جب دوبارہ شہباز گل کو عدالت میں پیش کیا جائے تو ان کا چلان مکمل ہو اور عدالت کے سامنے پیش کر دیا جائے اچھا بلال شہباز گل نے کہا کہ پرس ان کی گاڑی میں رہتا تھا پتہ نہیں یہاں تک کیسے پہنچا اور یہ کمرہ ان کے ملازمین کے زیرے استعمال رہتا تھا تو کیا اب پولیس مطالقہ افراد سے تفتیش بھی کر رہے ہیں سلسلے میں جی اس چونکہ شہباز گل کا جو یہ بیان ہے یہ کافی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ اگر شہباز گل یہ بیان دیتے ہیں کہ یہ کمرہ صرف ان کے استعمال میں نہیں تھا ان کے ملازمین اور ان کے گنمین کے بھی استعمال میں تھا تو پولیس جو ہے ان کو بھی ان کے جو گنمین تھے اور جو ان کا ملازم ہے اور جو ڈائور ہے ان کو بھی شاملے تفتیش کر سکتی ہے چونکہ اب خود شہباز گل نے کہا دیا کہ وہ ایک کمرہ یوز کرتے تھے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی جو چیزیں ہیں وہ ردو بدل کی گئی ہیں ایک جگہ سے چیزیں اٹھا گر دوسری جگہ رکھی گئی ہیں اور کوئی ان کی غار مجید کی میں اس کمرے میں آیا تو پولیس اپنی تفتیش کے لیے ان تمام افراد کا جن کا شہباز گل نے ذکر کیا پولیس ان کو مقدمے میں تفتیش کر سکتی ہے ان سے سوال جواب کر سکتی ہے اچھا بلال افیدی یہ بتائی گا پرس میں کیا کیا تھا جو شہباز گل کا پرس اس کمرے سے برامت ہوا ہے اور مزید کمرے کی جب تلاشی لی گئی تو کبرز میں کیا کچھ تھا جو شہباز گل کا پرس ہے اس میں تو ان کے ایٹی ایم کارز اور بیگر کارز ہوارا جو ہے وہ اس میں تھے اور ان کا ایک کہنا تھا کہ پرس زیادہ تر ان کے جو درائیور ہے انہی کے پاس رہتا تھا ان کی جو کبرز جو کی تلاشی لی گئی تو اس میں بھی مختلف داکومنٹس جو ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں اور پسٹل جو ہے جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ان کا نہیں ہے وہ پسٹل بھی وہاں سے برامت ہوا ہے ایٹی ایم کارز برامت ہوا ہے ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ بھی برامت کر لیا گیا ہے اور شہباز گل کیا کہنا ہے کہ ان کی کمرے میں ان کے ظاہر موجود کی میں کوئی آیا ہے ان کی چیزوں کی رد و بدل کی ہے ان کا کہنا ہے کہ جہاں میں چیزیں رکھتا تھا وہاں پر موجود نہیں تھی اور یہ بیان ان کے سامنے موقع پر جو ہے وہ ویڈیو میں ریکارڈ کیا گیا ہے شہباز گل کی جانی شہباز گل کیا گیا ہے اور ان کا کہنا کہ کافی رد و بدل کی گئی ہے ان کے ظاہر موجود کی میں ان کے کمرے میں کوئی آیا ہے اور چیزوں کی ردو بدل کی ہے پولیس اس وقت شہباز گل کو لے کر جائے وہاں سے روانہ ہو چکی ہے اور پولیس اب ان چیزوں تمام چیزوں کو دیکھے گی کہ کون سی چیزیں ہیں وہ کس قدر کارامت ثابت ہو سکتی ہیں اس کیس کے حوالے سے تفتیش جب آگے بڑھے گی تو پتا چلے گا کہ کیا کیا مزید چیزیں برامت ہوئی ہیں جو ویڈیو میں جن کا ذکر نہیں ہے یا پولیس کی جانب سے ابھی تک جائے باقاعدہ طور پر نہیں بتایا گیا کہ کیا کیا چیزیں برامت کر لی گئی اچھا بلا دوسرا موبائل فون اور جو اہم کاغذ تھا ان کی برامتگی کے لیے تفتیش کا اندارہ کا کس حد تک بڑھا رہی ہے پولیس اب جو موبائل فون اور جو کاغذ کی برامتگی ہے اس کے لیے پولیس کی جانب سے جب یہ مقدمہ درچوہ اور شہباز گل کو گرفتار گیا تو اسی رات پولیس کی جانب سے ریٹ کیا گیا تھا جو شہباز گل کا ڈریور ہے اس کے گھر پر لیکن وہ ڈریور کیونکہ گرفتار نہیں ہو سکا تو اس دوران جو ڈریور ہے اس کی بیوی اور جو فیملی ممبران ہے ان کی جانب سے مضاہمت بھی کی گئی تھی اور پولیس کی جانب سے اپور ایف ای آر بھی کار سرکار میں مداخلت کی جائے وہ درس کی گئی تھی ان کے اخلاق تاہم کیونکہ وہ ڈریور موقع پر موجود نہیں تھا اور گھر سے وہ موبائل فون بھی برامت نہیں ہوا تھا اور کہا یہ جارہا تھا کہ شہباز میل کا وہ موبائل فون جو کہ پولیس کو جس کی تلاش ہے وہ ڈریور کے پاس تھا اور ڈریور ابھی تک گرفتار نہیں ہوا اور نہیں شاملی تفتیش ہوا ہے وہ موبائل جو ہے پولیس اس کی تلاش میں آپ پولیس کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ آیا اس کمرے سے وہ موبائل برامت ہوا ہے یا نہیں جو موبائل یہاں سے برامت ہوئی ہیں ان کا فورنزک کروایا جائے گا اور فرینزک میں ہی پتا چلے گا کہ کیا یہ وہی موبائل ہیں کہ جو شباز گل نے استعمال کیے تھے اگر وہ ڈیٹا اگری وہی موبائل ہیں اور ان میں سے وہ ڈیٹا ڈیلیٹ بھی کر دیے گا ہے تو فرینزک میں اس تمام جو ڈیٹا ہے وہ ریکوور ہو جائے گا اور اس سے پتا چل جائے گا کہ شباز گل نے یہ موبائل اس دوران استعمال کیا تھا اور کس سے رابطہ کیا تھا اور کس گائی لائن رہتے رہے تھے تو پولیس اس وقت شہبازگل کو لے کر اب واپس جا وہ ٹھیک ہے پولیس اس وقت شہبازگل کو لے کر واپس روانہ ہو گئی ہے ہمارے ساتھ ہی آپ بلال آفریدی موجود رہیے گا آپ نے ناظرین کو اس وقت استمان تر صورتحال کے حوالے سے آگاہ کریں گے یہ مناظر بھی آپ اس وقت نائنٹی ٹو نیوز کی سکین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ لوجز میں پولیس آئی تو ان کے ہمراہ شہبازگل بھی موجود تھے ان کی نشاندہی پر ان کے کمرے کی تلاشی لی گئی یہ وہ کمرہ ہے جس میں شہبازگل رہتے تھے اور شہبازگل نے اس وقت کا اعتراف بھی کیا ہے کہ نہ صرف وہ یہاں پر رہتے تھے بلکہ ان کے گارڈز بھی یہاں پر رہتے تھے اور اب یہ کمرے کے اندرونی مناظر ہیں جب اس کی تلاشی لی گئی اور اس کے بعد یہ وہ چیزیں تھی جو وہاں سے برامد ہوئی ہیں یہ کارڈز آپ بیٹ پر دیکھ رہے تھے یہ ان کے فرض سے برامد ہوئے ہیں اس کے علاوہ کمرے کی تلاشی کے دوران ایک لوڈڈ ریولور بھی برامد ہوا ہے جس کے حوالے سے شہبازگل نے اس ریولور کو اٹھایا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میرا نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے یہ میرے گارڈز کا ہو اور شہبازگل نے یہ بھی کہا کہ جس حالت میں یہ کمرہ میں چھوڑ کے گیا تھا یہ اس حالت میں کمرہ نہیں ہے جبکہ شہبازگل سے جتنی بھی چیزیں وہاں سے برامد کی گئی ہیں موقع پر ہی ان سے ان کی تصدیق کرائی گئی ہے یا تردید انہوں نے کی ہے کچھ چیزوں کے حوالے سے کہ یہ چیزیں ان کی نہیں ہیں